تو گائز اگر آپ آفٹر فیکٹ کے یوزر ہیں اور آپ کو نہیں پتا روٹو سکوپنگ کا روٹو سکوپنگ کیا ہے تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جس طرح فوٹو شو میں ہم کسی بھی امیج کی بیگرانڈ ریموو کرنے کے لیے اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس میں پین ٹول کا استعمال کرتے ہیں یا اب تو آٹو بیگرانڈ ریموو کی اپشن آگئی ہے تو اسی طرح آفٹر فیکٹ کے اندر اگر ویڈیو میں کسی اپجیکٹ کا ہم نے بیگرانڈ جینج کرنا ہے تو اس کے لئے ایک ٹول انہوں نے مطارف کرایا ہے جس کا نام ہے روٹو برش ٹول تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اسے یوز کیس طرح سے کرنا ہے نمبر ایک آپ کے پاس پہلے فوٹیج ہونی چاہیے جس سے آپ نے روٹو سکوپ کرنا ہے اس سے کمپوسٹنگ میٹ کریں گے یہ فوٹیج ہے ہمارے پاس ہم اس کا سپیسیفک ایریہ لیں گے جتنے ایریہ ہم نے ٹریس کرنا ہے جو بھی آپ کا اینڈ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ نے اینڈ کرنا ہے آپ نے اینڈ کی بریس کرنی ہے اور ٹریم کو ہم ٹوور کے لیے اب یہ دو سیکنڈ کی ویڈیو کو ہم کریں گا روٹو سکوپ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہے ہیوی کام ہے یہ اتنے ہی کام کو کافی ٹائم لگانے والا ہے تو یہ ٹول پڑا ہے روٹو سکوپ ٹول تو یہ ٹول کو آپ سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کو بس کوئی اپشن شو نہیں ہو اور یہ اس ونڈو پہ شو نہیں ہوگا آپ کو ڈبل کلک کرنا ہوگا اس پہ اب آپ کو بس شو ہوگا روٹو سکوپ کس طرح سے کیا جائے گا اب ہم بتائیں گے اس کو کہ کتنا ایریہ ہمیں روٹو سکوپ کرنا ہے یہ آٹومیٹکلی بہت زیادہ چیزیں اٹھائے گا یہاں سے جی تو یہ ایریہ جو پنک لائن اس نے کرتی ہے یہ سارا روٹو سکوپ والا ایریہ اب ہمیں دبانا ہے سپیس کا بٹھن آپ یہ یہاں پہ گرین لائن چلتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں یہ گرین لائن جیسے جیسے آگے جا رہی ہے وہ اتنے ایریہ کو روٹو سکوپ کر رہا ہے آپ سیم اسی طرح سے اس کو ماسک لگا کے مینویل بھی کار سکتے ہیں اس کے لئے ٹول ہے موکا پرو موکا پرو اب تو آفٹر فیکٹ کے اندر بلٹھین آنا شروع ہو گیا تو ویسے اس کے اندر جو سوک رہا تھا اس کے نام ہے موکا ایک موکا پرو وہ الگ سے آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے تو آپ موکا کو یوز کرتے ہوئے بھی آٹو ٹریس کر سکتے ہیں میں بھی ہم آپ کو نیکس سوڈیو میں بتائیں اس کے بارے میں تو ابھی جو اس ویڈیو میں ہیں وہ روٹو سکوپ کس طرح سے کیا جائے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے جو بکار جانے ویڈیو بنا رہے ہیں جو بھائی م moderne جو بھائی م ماتتیش جو بھائی موکا تو آپ کو جس کٹ جو بھائی موکا جو بھائی موکا PO یہ ہماری ویڈیو ہو چکی ہے روتو سکوپ اب ہم آپ کو واپس ادھر کمپوزیشن وومین میں جائیں گے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا چینج آیا ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سی پیو کے ہمارے پنکیں فل سپیڈ پر گھوم رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس نے سی پیو کو یوز کیا ہے تو سیکنڈری اب ہمیں اٹھانی ہے ایمیج اس کو ہم نے اس کی بیگرانڈ پر پیس کرنا ہے مثلا یہ ایمیج ہے ہمارے پاس اسے ہم یہاں پر پیس کرتے ہیں اس کو اس سبجکٹ کے نیچے لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گائلز جی ہمارے پاس پریویو ویو ہے اس کا یہ اس طرح سے تو آپ رینڈر ہونے کے بعد اس کے ساتھ چیڑ چھارٹ کر سکتے ہیں الکی پول کی مسلم کے افیکٹ میں جاتے ہیں یہ فیدر ہے ریفائن ایجیز ایجیز وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے اگر مور اکوریٹ پریویو لینے آپ کو فل پر جانا بڑے گا اس کا فل پر جانے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اس کے شیفٹ ایجیز ریڈیوز کانٹ تو یہ گائز ہمارے پاس فائنل فائنل پریویو اس کا لینے اسے ہاف پر کر کے ہمیں چیک کرتے ہیں روٹو برش وہ کوئی بیگرونڈ پر پروسیسنگ کر رہا ہے ابھی ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا پھر سے تھوڑا سا تو بیدر ہے ہمارے پاس ریڈی ٹو پریوی ویڈیو ہو چکی اپ ٹرائی کرتے ہیں دوبارہ سے یہ ایج کی چھیڑ چھار کرنے کے بعد ویڈیو پر زیادہ ہی زیادہ ہی زیادہ لوڈ بڑھ گیا تو اس طرح سے آپ روٹو سکوپنگ کر سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو کی اب بیگرونڈ چینج کرنا چاہتے ہیں بیگرونڈ چینج کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو کسی ویکٹر سٹائل میں لے کے آنا چاہتے ہیں ویکٹر سٹائل پر آ جائے گی تو اب یہ پروسیس کافی لمبا ہے یہ دیکھیں نہیں یہ 11 پر جانے سے یہ 6 پر ہے تو سمپل آپ کے پاس چیز شو ہم نے کرا دی ہے کیا چیز ہم بنانا چاہ رہے تھے آٹو ٹریسنگ یا روٹوسکوپ اس کو کہتے ہیں تو گوئیز ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں مزید اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے